السلام علیکم ایرون ویلکم دو میرے چینل فوڈ سرپرائز اور آج جو ریسیپی میں اپکے سے شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے پالک پنی اور یہ بہت ہی یمی اور ایزی ریسیپی ہے ساتھ میں یہ بہت ہی ہی ہیلی ہے تو اسے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا ریسیپی کار دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں انگریڈنٹس کی ضرورت ہے تو آپ اس کی ساری کوئنٹیٹی دیکھ لیں کہ ہم کیا کیا یوز کر رہے ہیں تو میں نے اس میں پالک یوز کی ہے فریش اس فریش لیز یہ میرے پاس واشڈ ہے تقریباً 250 گرام کی کوئنٹیٹی ہے اس کی اس کے علاوہ میں اس میں چیز یوز کر رہے ہوں کیری یوز کی ہے میں نے اس میں 6 پوشنز کریم یوز کیا ہے ٹومیٹو پیوری، بٹر، کیومن سیڈ، جنجر گارلک پیسٹ، سالٹ، ٹرمیک پاوڈر، ریڈ چلی پاوڈر اپشن ہے اگر آپ کو سپائسی پاسند تو آپ اس میں اٹ کر سکتے ہیں کیومن پاوڈر، آنین پاوڈر، اگر آپ کو آنین یوز کرنا ہے تو آپ اس کو چاپ کر لیں آنین کو اور سمال کیوبس میں اور روستڈ گناہ اور کٹاوہ دانیا اور گرم مسالہ اور کوکی مائل تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے پاس یہ بی 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 سپنش ٹیوز ہیں جو کہ آلڈی واشڈ ہیں اور ریڈی ٹو یوز ہیں یہ تقریباً میرے پاس ایک کپ ٹو فیفٹی گرام یہ میں سے یوز کروں گی اور ساتھ ہی میرے پاس یہ ہے کیری چیز جس کے چیز کیوب سے میں پاس 6 پوشنز وہ میں یوز کروں گی اس میں تو چلیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ سارے انگیوڈینٹس میں آپ کو دکھا دوں اسی کوئنٹیٹی آپ ریسپی گرام میں چیک کر لیں یہ بٹر اس میں ہم ایٹ کریں گے تاکہ ایک اچھا سا اس کا فلیور آجائے گوپی مائل دنجر گارلے پیسٹ اس ہے جیزیں کیومن پاوڈر ٹرمیک پاوڈر اور یہ دیکھیں کورینڈر ہے اس میں اور بھنا کٹاوہ دھنیا جو کہ کرشڈ اینڈ روستڈ کورینڈر سیٹس وہ میں نے یوز کیا اور اس میں پھر میں کیری یوز کروں گی اور کریم یوز کروں گی تو یہ ہوں گئے اس کے انگیوڈینٹس اب میں اس میں ٹومیٹو پیوری ہے یہ میرے پاس اور ریڈیوز فیٹ کریم ہے اور ساتھ میں یہ کیری ہے تو یہ سارے انگیوڈینٹس آپ اس کو چیک کر لیں اس کی کوئنٹیٹی ریسپی کارڈ سے دیکھ کر تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی تو سب سے پہلے ہم نے آلک کو اسپینش لیوز کو گرم پانی میں ڈال کے اس کو بوئل کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ اور اس میں ہم ون فور ٹی سپون نمک ڈال دیں گے تو میں نے اس میں ون فور ٹی سپون سالٹ ڈال دیا ہے اور اس کو چار سے پانچ منٹ اس کے لیوز کو بوائل کریں گے جب اس کے لیوز بوائل ہو جائیں گے چار سے پانچ منٹ بعد تو ہم اس کو سٹرین کر لیں گے ایک سٹرینر میں دیکھاں پانی سے میں نے میند کو اس لیوازے نکال لیا اور ایک سٹرینر میں آؤ ہوں اچھا پک سٹرینر میں نکال دیا ہے اس لیوازے ہم پانی کافل جات کے بعد اسے چھینے میں نکالنے کے بعد اس میں ہم ھتھنڈا پانی ڈالیں گے تو میں نے ایک گلاس اس میں ھتھنڈا پانی on گلاس cutting water ڈال دیاای الیمس پر اور یہ تھوڑا ہو جائے گا. room temperature پر آ جائے گا. بعد اس میں کو بل���گ جار میں ڈال کے اسِ میں آپ نے کوئی پانی نہیں ڈالنا کو یئی بلین غر میں سمپلی اپنے اس میں پіپکڑھوٹ ڈال کی ہے کے لی lucrar اسے کو بلینڈنگ جار میں ڈال کر بلیند کرنا ہے اچھی طرح سے تو اس کو ہم برنڈنگ جار میں تقریباً ایک سے دو منٹ تک برنڈ کر کے اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا پیسٹ بن گیا ہے اور جب یہ پیسٹ بن جائے گا تو پھر ہم اسے اپنی کوکنگ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایک پین لینا ہے اور اس پین میں آپ نے کوکنگ آئل ڈال کے تو اس کو تھوڑا گرم کر لیں اور جب یہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کیومن سیڈز کیومن سیڈز کو ہلکا سفرائی کر لیں اس کے بعد ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کی ساری کوئنٹیٹی آپ چیک کر لیں ریسپی کارڈ میں انگریئنٹس میں تو جنجر گارلک پیسٹ آنے کے بعد ہم اس میں بٹر، ٹومیٹو پیوری اور جتنے بھی مسالے تھے سپائسز کے وہ سارے ایٹ کر رہی ہیں ابھی ہم نے اس میں کریم اور چیز نہیں ڈالی ہے باقی سارے سپائسز ہم نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے کوک کریں گے تاکہ یہ مسالے مکس ہو جائیں جب یہ اچھی طرح سے بٹر بھی میلٹ ہو جائے گا اور مسالے چی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں گے تو قریباً چار سے پانچ منہ بعد تو ہم اس میں اسپینیچ کا پیسٹ جو بالک کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا بلینڈنگ جار میں وہ ایٹ کر دیں گے اور اب ہم نے اس کا اسپینیچ پیسٹ اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا گرین کر رہا آگیا ہے آہستہ اچھا اس میں گرین کر رہا جائے گا اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اور اس کو تقریباً پانس سے سات منٹ تک میڈیم فلیم پر پکا لیں اس کے بعد ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے تو میں یہاں پر فائیف تو سکس ٹیبل سپون کریم ایٹ کر رہی ہوں تو یہ بہت اچھا کریمی سا پالک پنی تیار ہوگا اس کے بعد پھر ہم اس میں چیز کیوبز ایٹ کر لیں گے تو میرے پاس یہ سکس پورشنز ہیں اس کے تو میں ساری اس میں ڈال دوں گی سوفٹ چیز اور یہ دیکھیں اس کو پھر ہم نے ایک سے دو منٹ پکانا ہے مزید اور یہ ریسیپی ہماری تیار ہوگئی اب ہم اس کو ڈیش آٹ کر لیں گے یہ کہ آپ نے کتنی جلدیہ تیار ہوگئی اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک اور آپ اس کو ضرور پانائی گا اور اس کو انجائے کریں اس کو نان کے ساتھ انجائے کریں پالک پنی نان کے ساتھ بہت مزید ہی لگتی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تھانکس پور وچن میرے ویڈیو اللہ حافظ بائی